بڑھتے ہیں آگے ہر شد ہمارے ایک درشک ہے ٹاٹا موٹرز پہ رائے جاننا چاہتے ہیں ان کی خریداری بھی راہو لپری اس طرح کی ہے ساڑھے آٹھ سو روپے پہ انہوں نے خریداری کی ہوئی ہے اور لگ بگ ساڑھے تیرے ہزار کا ان کو نقصان ہوتا ہوا ٹاٹا موٹرز ویسے تو دگج آٹو پاکٹس کا سٹاک ہے لیکن ہم آٹو شہروں میں ایک دباو لگاتار دیکھ رہے ہیں ظاہر سی بات ہے کیا لگ رہا ہے آپ کو ان کا جو بھاو ہے آٹھ سو پچاس کا اس کے لئے کتنا انتظار کرنا پڑے گا ٹاٹا موٹرز لانگ ٹرم کے لیے پہلے میں ایک آؤٹسٹ پہ بتا دوں کہ کاؤنٹر پورٹ فولیو میں رکھنا is a good idea کب کاؤنٹر کو اپنے پورٹ فولیو میں رکھنا چاہیے جب تھوڑا سا مومنٹم اوپر سائیڈ کی طرف رہے اگر ہم بارٹم فشنگ کرنے جائیں گے in a market which is not very stable یا اوپر نہیں چاہ رہا ہے تو ہمیں کانسٹنٹلی ایوریج کرنا پڑتا ہو سکتا ہے تو یس ان کو بائی کرنا چاہیے یا ہولڈ کرنا چاہیے پٹ اگر ایڈ کرنا ہے یا بائی کرنا ہے میں ان کو ایک لیول دے دیتا ہوں جب پرائس ایٹ ہنڈڈرین کھروس کرتا ہے تب ان کو اکیوملیٹ کرنا چاہیے زیادہ کانٹیٹی یا تب ان کو پھر سے ایک اور ٹرانچ بائی کرنا چاہیے کرنٹ مارکٹ پرائس پہ ہولڈ کیجے گا انفورچنٹلی ٹائم آپ کے سائیڈ میں نہیں ہے تو پرائس کریکشن بھلے زیادہ نہیں ہو یہاں سے بڈ ٹائم کریکشن تو ڈیفنیٹلی پوسیبل ہے ٹارٹا موٹرز پہ اور ان کو بھی پیشنٹلی وچ کرنا پڑے گا اس کاؤنٹر کو ان کے انٹری پرائس کی واپس آنے کے لیے چکی بازار نے جس طرح کا کریکشن دیکھا ہے اس میں کئی بار آپ سوچتے ہوں گے کہ دگج سٹاکس بھی پٹے اور آپ نے ایک ریلی میں کئی نہ کئی خریداری کی ہے لیکن قوالیٹی سٹاکس ہیں تو ان کا دن آتا ہے بس تھوڑا سا دھہر زیادہ رکھنا پڑتا ہے سٹاکس